مہراج میں بھاری باریس اور بار کے چلتے کئی جلے پرباویت ہیں اور یہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں پینے کے لیے پانی نہیں کئی گاؤں کا سمپرک ٹوٹ چکا ہے تو کئی گاؤں میں ابھی بھی بجلی گل ہے پرشاسندوارہ بار پرباویت علاقوں میں دھیرے دھیرے اس تحتی میں صدھار کرنے کا پریاس جاری ہے بار پیڑیتوں کی مدد کے لیے سرکاری اور گیر سرکاری سنگٹھن اپنے اپنے سطر پر پریاس کر رہے ہیں تو وہیں مومبئی کے ورسوہ ویدھان سبا شیطر سے مہاراست نو نرمان سینہ کے منسائنی کو نے بڑی ماترہ میں رہت سامگری پانی بیگ اور سور ارجا لائٹ بار سے پرباویت علاقوں کے لوگوں کے لیے ایمبولنس کے مادھم سے روانہ کیا مہاراست کے کوکن مہاڑ اور چپلون میں ایمبولنس کے ذریعے کپڑے میڈیکل کٹ اور کھانے پینے کی سامگریہ بھیجی گئی تھی اس دوران مہاراست نو نرمان سینہ کے نیتا سچنگاڑے نے کہا تھا کہ ان کے دوارہ بار پرباویت علاقوں میں مدد کے لیے بھیج جانے والی جو سامگریہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو منسائنی نقصان گرست علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے دوارہ بنائی گئی ریپورٹ کے آدھار پر یہ تینک کیا جائے گا کہ اس کے بعد اور کتنی ضروری چیزیں وہاں بھیجنی آوشک ہے اور اسی کے چلتے مہاراست نو نرمان سینہ کے منسائنی کو نے جو ریپورٹ تیار کی اس کے آدھار پر یہ دوسرا ایسا موقع ہے جب ممبئی کے اندھیری علاقے سے راہت بھری سامگریہ ایمبولنس کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے اس تھانی نیتاؤں نے مہاراست نو نرمان سینہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے رہت سامگری سے بھرے اس واہن کو یہاں سے روانہ کیا اور آپ کو بتا دے کہ موقع پر منسے نیتا سچنگاڑے خود موجود تھے اور انہوں نے خاص بات چیت کی ہمارے سموات داتا پردیپ شرما سے مہاراست کے کئی جلوں میں آئی باڑ سے اب حالات سامان ہو رہے ہیں حالاکی بات کی جائے تو باڑ سے سب سے زیادہ اگر پراباویت کونکڑ اور مہار اور چپلون یہ علاقے ہوئے تھے حالاکی اب وہاں پر لگاتار راہت سامگری پہنچانے کا کاریہ جو اور شروع شروع ہے لگاتار مہاراست کے مکہ منتری اودھو ٹھاکرے اور بیرودی پکچنیتا دیویند فرنویت سمیت تمام لوگ جو ہے باڑ پراباویت علاقوں کا جائجہ لے رہے ہیں باڑ پیڑتوں سے ملاقات کر رہے ہیں محابجے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے راہت پیکج کی کیندر سرکار سے گھوشنا کر دی گئی ہے حالاکہ کئی انجیو کئی راجنیتک دل بھی آگے آ رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے ہیں ایسے میں بات کریں مہاراست نونرمار سینہ کی طرف سے ورسوہ ویدھان سوا سے لگاتار مہار کے لوگوں کو جرورت چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے منسے نیتا سچنگاڑے دوارا لگاتار لوگوں کے خادی سماغری جیون اوپلوگی بستووں کی کیٹ کے ساتھ ساتھ اب لوگوں کو جو ایکچول سمسیا ہے کیونکہ یہ باڑ اور بارس کے کارن بجلی کی جو سمسیا تھی وہ پوری طریقے سے بجلی بیوستہ بگڑ چکی ہے ایسے میں لوگوں کے پاس لائٹ کی جو سمسیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سچنگاڑے نے اب یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے سور ارزا والی لائٹ دی جائے کیونکہ ابھی بھی وہاں پر بجلی کی بیوستہ سچار روپ سے چالو نہیں ہو پائی ہے بجلی اپورتی ابھی بھی خنڈت ہے ایسے میں لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے کیونکہ لوگوں کا سامان پوری طرح سے بکھر چکا ہے ان کو بیگ دیا جا رہا ہے پانی کی بوٹل دی جا رہی ہے بسکٹ ہے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ ساتھ یہاں پر سور ارزا کی لائٹ سمیت تمام چیزیں بھیجی جا رہی حلق اس کے پہلے بھی ان کے دوارا لوگوں کی مدد کے لیے خادے سامانگری بھیجی گئی تھی اور اب ایک بار پھر سچنگاڑے دوارا ایک الگ پہل کی گئی ہے کیونکہ لوگ بڑی سنکھیا میں کھانے پینے کے سامان تو دے رہے ہیں لیکن جو بجلی اپورتی کی سمسیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے سچن جی آگے آئے ہیں سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے اس کے پہلے مدد کی ہے بار پرہائیوں کو آج کیا کیا بھیج رہے ہیں جی پچیس تاریخ کو میں نے ریشن بھیجا تھا میں نے بہت ساری سامان اسینشل جو گوڈز ہے جیسے مہلاو کے لیے کپڑے ہوگے پورشوں کے لیے شرٹ پینٹ ہوگے ریشن بھیجا تھا چدر بھیجی تھی ٹاولز بھیجی تھی جو بیسک نیسیریٹی لگتی ہے وہ ایک پاتھ سو آدمیوں کو پاتھ سو آدمیوں کا ایک میں نے سامان لڑ بھیجاتا ساتھ میں میری ایمبلنس بھی بھیجی تھی اگر ادھر کوئی ایمرجنسی ہوئے کچھ ہوئے کسی کو آسپٹیلائز کرنا پڑے تو اس کے لیے میری ایمبلنس بھی ادھر پاس چھے دن کھڑی تھی ساتھ میں تو اس کے بعد میں نے یہ میرا پورا ٹیم کو کہا تھا کی گراؤنڈ ریالیٹی چیک کرنا کہ ان کو بیسک کیا چاہیے ابھی ابھی ان کی ضرورت کیا ہے تو انہوں نے میرے کو ریپورٹ دیا کہ ابھی پوری مہاراشتہ سے ریشن آ رہا ہے سب آ رہا ہے لیکن ابھی مین جو ادھر پروبلم ہے وہ ہے بجلی ادھر لائٹ نہیں ہے تو لائٹ نہیں ہے تو ابھی میں کیا کر سکتا تو میں نے LED لائٹس لی ہوں جو سولار کے اوپر بھی چلے گی چارجنگ کے اوپر بھی چلے گی بیٹری کے اوپر بھی چلے گی تو وہ لائٹس ابھی میں بیج رہا ہوں پھر ان کو رکھنے کے لیے بیگز نہیں ہے تو مطلب کچھ بھی سامان ہو کچھ ہو گھر گلہ ہے کچھ اڑ ہے تو سامان رکھنے کے لیے کچھ چاہیے تو بیگز بیج رہا ہوں تو لائٹس پلس بیگز یہ ایسا اور پانی یہ ابھی یہ ساتھ میں میری ایمیلنس یہ ساتھ میں واپس بیج رہا ہوں کیا آٹھ ڈین ایمیلنس میری واپس اوڈر کڑی رہے گی کچھ ایمرجنسی رہے گا کچھ رہے گا کسی وہ آسپیڈالائز کرنا ہو تو ساتھ میں لے کے جائے گی جس طرح سے اگر بات کی جائے تو مہاراست کے مکہ منتری اوڈھو ٹھاکرے اور ویروڈی پکشنیتا دیویند فرنویس لگا تا عرباد پرواہیت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہا گیا کہ پرساسن کو آدیس دے دیا گیا ہے کہ بجلی اپورتی کی بیوستہ تورنت کی جائے راہت پیکج تورنت کیا جائے کیا وجہ مانتے ہیں کہ اب تک جیسے آپ نے بتایا کہ پہلی بار پچیس تاریک کو بھیجا تھا اور اب تک لوگوں کو سچار روپ سے جو ہے راہت پیکج مہیا نہیں ہو پا رہی ہے پچیس تاریک مطلب لاس سنڈے ہوا آج ہے سیٹڈے تو آٹھ ڈین میں تو لائٹ آئی نہیں ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے ویسے بھی مہارشتہ میں لائٹ بجلی کی کٹو دی یہ جو میں لائٹ بھیج رہا ہوں یہ میں دور دروشتری سے بھیج رہا ہوں کہ یہ پور یہ جو بارڈ آئی ہوئے اس کے بعد بھی یہ کام میں آئے گی کیونکہ بجلی کی ویسے بھی کٹو دی رہتی ہے پورا مہارشتہ میں تو جب بھی لائٹ جائے گی تو ان کو یہ کام میں آئے گا تو اس کے لئے میں یہ بھیج رہا ہوں کہ یہ لائف لاغ ان کے کام میں آئے گی چیزیں کھالی بارڈ کے لیے نہیں یہ لائف لاغ کہ مہارشتہ میں بجلی کی کیا حالت ہے یہ آپ کو بھی ملوم ہے میرے کو بھی ملوم ہے مہارشتہ سرکار کتنا بھی کچھ بھی بولے لیکن یہ اینڈ میں کیا لگتا ہے پرساسندوارا راہت پیکج جو ہے راہت بچاؤ کاریاں چالو تھا اور اب راہت پیکج پہنچ رہا ہے کیونکہ الگ الگ پارٹیاں الگ الگ انجیوز آگیا رہے ہیں لگاتا لوگ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کی پلیز ڈونیٹ بارڈ پرہائیت لوگوں کے لیے ایسے میں ایکچوال لوگوں کو مدد مل پاتی ہے سر راج صاحب نے سب سے پہلے آوان کیا تھا مہارشتہ سینیک کو کہ آپ لوگ اپنے حساب سے جتنا ہو سکے اتنا کرو تو آج آپ کوویڈ میں بھی دیکھئے ایک مہارشتہ سینیک ہی تھا لازت سوہ سال سے ہم لوگ میں اور میرا ٹیم میری ایمبلنس پورا کوویڈ میں ہم لوگ ہم لوگ کا بیوی بچے کو چھوڑ کے روڑ پہ تے لوگوں کی سیوا کرتے کہ راج صاحب نے بھولا ہے کہ پہلے جنتا پھر بات میں راجکارن بہت بڑی بات کہی انہوں نے کہ پہلے جنتا کا ہیتھ بات میں راجنیتی کریں لیکن جس طریقے سے اب لگاتار بار پروہائیت لوگوں کی مدد کے لیے سماجک سنگٹھن اور راجنیتی دلارہ ہیں ایسے میں منسے دوارا لگاتار مہاڑ اور چپلونے اور کونکر سمیت کئی علاقوں میں جو ہے راحت اور پیکج کا سمان جو ہے جیون اکیوگی بستوں کا کٹ جو ہے وہ پہنچانے کا کام لگاتار جاری ہے اور آج پھر ورسوہ سے جو ہے منسے کی دوسری ایمبلنس جو ہے آج پھر اپنا ایل ایڈی لائٹ اور راحت جیون اکیوگی بستوں کی کٹ لے کر آج یہاں سے روانہ ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ لگاتار وہاں پر منسے کی جو ایمبلنس سے وہاں موجود رہتی ہے اور منسے کی ٹیم لگاتار لوگوں کے لیے راحت اور بچاؤ کا کاری کر رہی ہے ایسے میں ایک انوکی پہلیا یہ کہا جائے کہ لگاتار لوگوں کو جو مدد ہے کیونکہ باڑ سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے کھیتی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھر پوری طریقے سے ڈوب گئے تھے دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس باریس اور باڑ کی وجہ سے مہراج کے کئی جیلے پوری طرح سے پرابہویت ہو چکے ہیں کیمرمن دیوانان سنگھ کے ساتھ پردیپ سرما ان24 نیوز مومبائی